علی محمد خان، آزم نظری طارد، نوید کمر، محمود خان اچکزی سپیکر چیمبر پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رہنماؤں کی گزشتہ رات پیش آنے والے واقع پر سپیکر آفیس میں مشاورت کا سلسلہ اس وقت چاری ہے سپیکر نے کومیس ابلی کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کے سیسیٹیوی فوٹیج بھی مگوالی ہیں علی محمد خان نے میں گزشتہ روز کے واقعی کی تمام فوٹیجز سپیکر کو فراہم کر دی ہیں تو علی محمد خان، آزم نظری طارد، نوید کمر، محمود خان اچکزی سپیکر چیمبر میں پہنچ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے جب قوم اسیمبلی کا اجلاس جاری تھا تو سپیکر قوم اسیمبلی سردار یا صادق کی جانب سے کل کے واقعے کا نوٹس لیا گیا تھا اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو مختلف جماعتوں کے رہنما ہیں ان کو چیمبر میں آنے کے لیے کہا تھا تاکہ سلسلے میں مشاورت کی جا سکے اور کل کے واقعے کا جائزہ لیا جا سکے اب مزید معلومات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز یاسر ملک نے اسلام بات میں ہمیں جوائن کیا جے یاسر کیا سیچویشن ہے اس نوٹس کے بعد؟ دیکھیں سپیکر قومی اسیمبلی سردار یا صادق سے چیمبر میں اس وقت ملاقات جو ہے وہ جاری ہے علی محمد خان ہیں اور محمود خان اچکزی ہیں شاندانہ گلدان ہیں آدم نظیر تارر ہیں آکٹر تارک فضل تودری ہیں نویز کمر ہیں اور اسی طرح سے اسی طرح سے لیڈر جو اتحادی جماعتوں کے پانیمانی جو لیڈر ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں گزشتہ روز جو گرفتاریاں کی گئی ہیں قومی اسیمبلی کے احاثے سے ان کے اوپر تفادل اخیال کیا جا رہا ہے مشاورت کی جا رہی ہے اور علی محمد خان کے ان کی جانب سے سپیکر قومی اسیمبلی سردار یا صادق کو مختلف جو فوٹیز ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں جبکہ سپیکر قومی اسیمبلی کی جانب سے جو ہے وہ ایک آرڈر بھی پاس کیا گیا ہے کہ جو داخلی اور خارجی راستے ہیں قومی اسیمبلی کے کیبنٹ گیٹ ہو گیا پریزیڈنسی کا گیٹ ہو گیا گیٹ نمبر ون، ٹو، ٹری کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیز جو ہیں وہ سپیکر قومی اسیمبلی نے منگبالی ہیں اور ان کو بھی دیکھا جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیز کو اور جو علی محمد خان کی جانب سے فٹیجز جو معایہ کی گئی ہیں ان کا بھی جائدہ لیا جائے گا اور جائدہ لینے کے بعد مشاورت اس وقت جاری ہے اور تمام چیزوں کو جان پر تال کرنے کے بعد اس پیکر قومی سمجلی جو ہیں وہ اپنی فائنل جو اناؤنسمنٹ ہے یا جو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا ہے اس کے حوالے سے جو اپنی رولنگ ہے وہ رولنگ بھی دے سکتے ہیں یا آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو مشاورت کا تلسلہ ہے وہ سپیکر قومی سمجلی سردار عیاض صادق کے چیبر میں تمام بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ اس میں شریک ہے اور سپیکر قومی سمجلی اس سے قبل بھی اب اجلاس میں بتا چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا گزشتہ رات اور جس طرح سے ارکان قومی سمجلی پاکستان تیری کے انصاف کے ان کو کرافتار کیا گیا جو بھی اس میں ملدیس ہوگا سپیکر قومی سمجلی سردار عیاض صادق نکھائے کہ اگر ان کو خود بھی جانا پڑا تو ان کے خلاف اپنی آر کروائیں گے جن لوگوں نے قومی سمجلی کے ہاتھے میں پاکستان تیری کے انصاف کے میں نے اس کو کرافتار کیا ہے اور سپیکر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے وہ تمام طرف فوٹیجز جو قومی سمجلی کے اپنی ہیں سی سی ٹی فوٹیج اور جو علی محمد خان کی دانے سے فوٹیجز دی گئی ہیں ان کو چیک کریں گے اور اس کے بعد کوئی اپنا فیصلہ لیں گے صحیح اور اس وقت یہ اجلاس جو ہے سپیکر چیمبر میں ملاقات جو ہے وہ چاری ہے یاسر ملیک آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے آپ کو بہت شکریہ ملیک آپ کو بہت شکریہ